السلام علیکم میریوشیو فرنگز کیسے ہیں آپ سب آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور مزی میں ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہوں خریت سے ہیں تو آج آپ لوگ یہاں پر موسم دیکھیں کتنا پیارا ہو رہا ہے بارش اب تک نہیں ہوئی انتظار کر رہے ہیں کہ بارش ہو جائے لیکن ہوا بہت اچھی چل رہی ہے اور موسم بھی بہت اچھا ہو رہا ہے گرمی بلکل بھی نہیں ہے تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ موسم بھی شیئر کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ایک ریسیبی بھی شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ میں جوئی کر رہی تھی چاہے اور اس کے بعد میں چلی گئی تھی کچن میں تو کچن میں آج میں بنا رہی ہوں بھنڈی بھنڈی بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے کڑھائی میں لے لیا تھا آئل ون تھرڈ کپ اس میں میں نے اٹ کر دیا ہے بھنڈی یہ آدھا کلو بھنڈی ہے جس کے آگے پیچھے کی کارنرز میں نے کٹ کر کے اسے تھوڑا سا پہلے فرائی کر لیا ہے یہاں دیکھیں یہ اچھے سے ہو گئی ہے فرائی تھوڑا اس کا کلر بھی چینج ہو گیا تھا ایک دم فریش سی بھنڈی لگ رہی تھی اور اس ٹائم پہ میں نے اب اسے نکال لیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں اٹ کر دوں گی چاپ آنین دو میڈیم سائز کی آنین تھی جنہیں میں نے بالکل باریک چاپ کر لیا تھا اور یہاں پہ میں نے گرین چلی اس کو بھی سلائس کر لیا ہے لیکن میں اسے بعد میں اٹ کروں گی اور یہاں دیکھئے تھوڑا سا کلر چینج ہو جانے کے بعد میں اس میں اٹ کر رہی ہوں یہاں پہ سابوس زیرہ تھوڑا سا اسے فرائی کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں اٹ کر رہی ہوں اب ٹومیٹو پیوری تو میں نے لے لیے تھے یہاں پہ دو ٹیماتر جن کی میں نے پیسٹ بنا لیا تھا جسے گرین کر کے تھوڑا سا پانی اٹ کر کے میں نے اسے اچھے سے گرین کر لیا تھا اس کے بعد میں اس میں باقی چیز اٹھ کر رہی ہوں تو ادھر کلسن کا پیسٹ میں نے اس میں اٹھ کیا ہے ون ٹی سپون اور اس کے ساتھ اب میں یہاں پہ اٹھ کر رہی ہوں دھنیا زیرہ پاورڈر اور اس کے ساتھ میں اٹھ کر رہی ہوں لال مرچ پاورڈر اور اس کے ساتھ یہاں پہ اٹھ کر رہی ہوں میں کشمیری لال مرچ تھوڑی سی میں کلر کے لئے اس میں کشمیری لال مرچ اس میں اٹھ کروں گی اس سے بہت اچھا کلر آتا ہے تھوڑا سے چٹپٹہ سے ٹیسٹ آ جائے گا اور ان ساری چیزوں کا اچھے سے ہم مکس کر لیں گے دیکھا آپ نے کتنا زیادہ ایزی ہے مسالہ بھنڈی بنانا اس میں میں نے اٹھ کر دیا ہے دہی دہی میں نے اچھے سے پھیٹ لیا تھا میں نے یہاں پہ ون ٹیبل سپون بھر کے دہی اٹھ کیا ہے اب اس کا کلر چینج ہو جانے تک میں اسے پکاؤں گی اور ڈھک یہ پکاؤں گی تاکہ اچھی طریقے سے ٹیماتر جو ہیں وہ گل جائیں اور یہاں پہ دیکھئے میں آٹا بھی نکال لوں گی آٹا میں گوننے کے لئے نکال رہی ہوں پہلے تو میں تھوڑا سا یہاں پہ خوشکی کے لئے آٹا الگ کر لوں گی جو روٹی بیلنے میں یوز کیا جاتا ہے اور باقی ساتھی میں یہاں پہ تھوڑا سا بول میں آٹا نکال لوں گی آٹا گوننے کے لئے تو بھنڈی کے ساتھ آج بن رہی ہے روٹی اور کون کون بھنڈی کے ساتھ چاول کھانا پسند کرتا ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تو یہاں دیکھیں آٹا نکال لیا ہے تھوڑا سا اس میں میں اٹ کر دوں گی یہاں پہ سالٹ سالٹ یہاں پہ اٹ کر رہی ہوں تقریباً 1 ٹی سپون بھر کے اٹ کروں گی اور اس کے ساتھ میں اٹ کروں گی تھوڑا سا آلیو آئل آپ چاہیں تو نورمل آئل بھی اٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں آلیو آئل یوز کر رہی ہوں 1 ٹی سپون اور اب میں اسے ڈھک کے تھوڑا سا سائٹ پہ رکھ دوں گی اور پھر بعد میں تھوڑا سا فری ہونے کے بعد پھر میں اسے اچھی طریقے سے گونھ لوں گی اور پھر اس کی روٹیاں بنا لوں گی تو یہاں دیکھیں ہماری گریوی بھی اچھے سے ہو گئی ہے تیار 10-15 منٹ لگے اسے تیار ہونے میں آئل آپ دیکھ سکتے ہیں سیپریٹ ہو گیا ہے جو فرائے ہوئی بھی بھندی تھی وہ بھی میں اٹ کر دوں گی اچھے یہاں پہ میں نے سالٹ بھی اٹ کر دیا تھا بیچ میں تو وہ میرے کہہ شاید ویڈیو میں ریکارڈ نہیں ہو پایا لیکن کوئی بات نہیں آپ اٹ کر دیجئے میں نے اس میں 1 ٹی سپون سالٹ اٹ کیا ہے اور یہاں دیکھیں اچھے سے بھندی کو مکس کر دیں گے ڈھک کے پکائیں گے پانی اٹ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بھندی ہے کیونکہ وہ اپنا پانی خود شورتی ہے اور خود ہی اپنے پانی میں پک جاتی ہے تو یہاں دیکھئے کتنی زیادہ اچھی سی مزے دار سی خشکودار سی بھندی بن کے ہو گئی ہے ہماری تیار تھوڑا سا میں سے فرائے کر لوں گی اور جو میں نے سلائس کی ہوئی جو گرین چلیز تھی اور چاپٹ کارینڈر تھا وہ بھی میں اس میں اٹ کر دوں گی تو سبزی کے اوپر جو تھوڑا تھوڑا سا گرینش سی گرین چلیز ہوتی ہیں سلائس کی ہوئی یا چاپ کی ہوئی وہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور یہاں دیکھئے تھوڑا سا میں نے کسوری میں تھی اس کے اوپر کرش کر دی تھی آپ چاہیں تو کارینڈر بھی کرش کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کارینڈر بھی چاپ کیا ہے دیکھئے اس طریقے سے کتنا اچھا لگ رہا ہے شکل بھی کتنی اچھی لگ رہا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ روؤں کی بھندی کیسی بنی ہے تو دیکھئے اب اچھا سا اسے مکس کر لیں گے اور پھر چولہ بند کر دیں گے اور اسے ڈھک کے سائٹ پہ رکھ دیں گے تو یہاں دیکھئے آٹا میں نے گون لیا تھا اور اسے کنٹینر میں بند کر کے میں فریج میں رکھ دوں گی یا پھر میں بہار ہی رہنے دوں گی کیونکہ مجھے اس کی روٹیاں بنانی ہیں اور جو لیفٹ آور آٹا ہوگا وہ فریج میں رکھ دیں گے تو دیکھئے کتنا زیادہ سوفٹ سا آٹا گوندہ ہے تو اس طرح سے اسے بند کر کے فریج میں رکھ دیں گے یا پھر ویسے تو میں اسے سائٹ پہ یہی رکھ دوں گی کیونکہ مجھے بھی روٹی بنانی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ دیکھئے میں نے دو بول میں پانی لے لیا تھا یہ میں نے کیوں لیا تھا کیونکہ موسم آگیا ہے اب منگو کا منگو واش کرتے ہیں میں اس طرح سے منگو واش کرتی ہوں تو دیکھئے پہلے پانی بھڑ لیتے ہیں اچھی طرح سے ویسے تو تھنڈے پانی میں ہم اسے بھگو دیتے ہیں تاکہ تھنڈے بھی ہو جائیں اور واش بھی ہو جائیں تاکہ ہم اسے جلدی جلدی سے کھا سکیں تو یہ چھوٹے والے منگو تھے میں نے اسے بڑی بول میں ڈپ کر دیا تھا تاکہ تھوڑی در بھگ جائیں اور اچھے سے پھر اسے واش کر کے ہم باسکٹ میں بھر سکیں تو منگو کا سیزن بھی آ چکا ہے اور بکرہ اید بھی آ چکی ہے اور بکرہ اید کی بھی بہت ساری ریسپیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور منگو سے ریلیٹڈ بھی کہ منگو سے ہم کیا کیا بنا سکتے ہیں میٹھا بنا سکتے ہیں اور شیک بنا سکتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو بہت ساری ویڈیوز ایک ساتھ مینج کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے تو بس یہ منگو سے ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہے تھوڑی لیٹ ہو رہی ہیں میری تو بکرہ اید کی ویڈیوز پہلے زیادہ جلدی کر لوں گی اور اس کے بعد پھر میں مینگو سے ریلیٹڈ یعنی مینگو سے کیا کیا میٹھا ہم بنا سکتے ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو یہاں دیکھیں دونوں جو باسکٹس ہیں وہ فل ہو چکی ہیں میں نے مینگو سے اسے یعنی واش کر کے بھر دیا ہے اور اب میں اسے فریج میں رکھ دوں گی تو دیکھا آپ نے یہ تھا میرا چھوٹا سا ولوگ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو یہاں میں نے اپنے لیے نکال لیا ہے بھنڈی اور اس کے ساتھ میں نے روٹی بنا لی ہے اور یہاں پہ جو گھر کا اچار ہم نے بنایا تھا وہ بھی میں یہاں پہ لے لوں گی ساتھی یہ گھر کا اچار بہت زیادہ تیسٹی بنا تھا ایسے ہم نے کنٹینرز بھر لیے تھے دو تین تو ایک کنٹینر تو خالی ہو چکا ہے دوسرا یہاں میں آپ کے سابنے کھول رہی ہوں اور یہ دیکھیں کب خالی ہوتا ہے تو بہت زیادہ تیسٹی بنا تھا اچار ہم نے سوچا کہ اب دوبارہ بنائیں گے ایک دفعہ بن چکا ہے تو پھر دل جاتا ہے کہ بھر بار بار بنائیں اور گھر کر اچار ویسے ہی اتنا زیادہ تیسٹی ہوتا ہے اور ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے کیا کیا چیزیں اٹ کی ہیں اور کس طرح سے اسے بنایا ہے تو یہاں دیکھیں میں نے اپنے لیے کھانا سرف کر لیا ہے اور یہاں پہ میں کھانا کھا رہی ہوں اگر اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیو ریسپی ایک نیو ویڈیو اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ